ہیلو ویورز میں ہوں زلفقار علی آپ دیکھ رہے ہیں پرمبنگ وز زلفقار آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے یو پی وی سی پائی فٹنگ کے نام کام اور ان کے سائزز کے بارے میں یو پی وی سی پائی فٹنگ سیریز کا یہ پارٹ ٹو ہوگا اس میں ہم مزید فٹنگ کے بارے میں جانیں گے یو پی وی سی پائی فٹنگ جو ہے جوڑی جاتی ہے تھریڈٹ کے ذریعے اور اپنے کمپاؤنڈ کے ذریعے سولونٹ سیمنٹ کے ذریعے تو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کے جانب ہمارے سامنے ہیں اینڈ کیپ یہ پائی پ کے اینڈ میں لگایا جاتا ہے پلین کیپ ہے ویڈاوٹ تھریڈ پائی پ کے اینڈ میں لگایا جائے گا جہاں ہم پائیپ لائن کو ختم کر دیں گے اور یہ سولونٹ سیمنٹ کے ذریعے جوڑا جائے گا اس کے سائزز ہمیں مل جاتے ہیں ملی میٹر میں 15 ایم ایم 40 ایٹی لاسٹ جا کے 200 ایم ایم تک ڈائے میں ہمیں یہ اینڈ کیپ دستیاب ہوتے ہیں شیڈول ان کا ہوگا ایٹی اینڈ کیپ تھریڈڈ یہ بھی اسی پرپس کے لئے استعمال ہوگا جہاں ہم پائیپ کا اینڈ کر دیں گے لیکن اس میں تھریڈڈ لگے ہوں گے ہمیں سولونٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اس میں اس کے ملی میٹر میں سائز ہوگا 15 ایم ایم سے لے کے 50 ایم ایم تک انچز میں آدھے انچز سے لے کے دو انچز میں دستیاب ہی ہے شیڈول اس کا ایٹی ہوگا یونین یونین دو پائیپوں کو جوڑنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے دونوں طرف تھریڈڈڈ ہوتا ہے بیچ میں سے یہ اوپن ہو جاتی ہے تو ہم دونوں پائیپ کو علیدہ کر دیتے ہیں دوبارہ جوڑ دیتے ہیں زیادہ تر اس کا استعمال ہم پانی کی موٹر پمپ میں استعمال کرتے ہیں جہاں کہ ہمیں اس کے رپیر کرنی ہوتی ہے موٹر کی اس کے ذریعے جوڑا جاتا ہے بہ آسانی اس کو کھولا جاتا ہے رپیرنگ کے بعد موٹر کو اسی جگہ انسٹال کر دیا جاتا ہے یونین ہمیں سائزز میں دستیاب ہے ملی میٹر میں 15 ایم ایم سے لے کے 100 ایم ایم تک ڈائے میں دستیاب ہے انچز میں ہاف انچ سے لے کے 4 انچ تک اور شیڈول اس کا 40 اینڈ 80 فیمیل فیمیل تھریڈیڈ ایل بو پلاسٹک فیمیل تھریڈیڈ ایل بو 90 ڈگری کی ہوگی اس کے اندر تھریڈیڈ ڈلی ہوگی جو کہ پائپ کے انڈ پہ بھی تھریڈیڈ ہوگی اس کو بہ آسانی جوڑا جا سکے گا یہ ہمیں ملی میٹر میں دستیاب ہے مارکٹ میں 15 ایم ایم سے لے کے 100 ایم ایم تک ڈائے میں اور انچز میں ہے ہاف انچ سے لے کے 4 انچ ڈائے میں دستیاب ہے 80 شیڈول ہوگا اس کا مل تھریڈیڈ ایڈاپٹر پلاسٹک مل تھریڈیڈ ایڈاپٹر دو پائپوں کا ہم چھوڑنے کے لیے استعمال کریں گے اور اس کا یہ شیڈول ہمیں ملے گا 40 شیڈول کا 15 ایم ایم سے لے کے 50 ایم ایم تک اور 80 شیڈول کا ہمیں ڈائے ملے گا 15 ایم ایم سے لے کے 100 ایم ایم تک ڈائے میں دستیاب ہو رہی ہے فیمیل تھریڈیڈ ایڈاپٹر پلاسٹک یہ بھی ایڈاپٹر ہے ہمارا اس میں دو پائپوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوگا دونوں سائٹ پہ تھریڈیڈ ہوں گے اس کے اس کا سائز ملی میٹر میں ہمیں ملے گا 15 ایم ایم سے لے کے 200 تک اور انچز میں ہاف انچ سے لے کے 8 انچ تک شیڈول اس کا 40 ایم ایٹی ہوگا فیمیل تھریڈیڈ ٹی براس فیمیل تھریڈیڈ ٹی براس کے اندر تھریڈیڈ ہوں گی لیکن اندر براس کی ہوں گی کہ اس میں ہم کوئی فٹنگ وغیرہ لگا سکیں ٹیپ وغیرہ اس کا سائز ہمیں ملی میٹر میں مارکٹ میں ہوگا 15 ایم ایم تک 15 ایم ایم تک ٹوینٹی 15 ایم ایم ٹھارٹی ٹو ٹوینٹی ایم ایم ٹوینٹی ایم ایم ڈائیڈ میں 80 شیڈول میں دستیاب ہوگا فیمیل تھریڈیڈ ایل براس فیمیل تھریڈیڈ ایل براس کو بھی ہم جہاں پائپ کان ٹرن کریں گے وہاں پر ہمیں کوئی فٹنگ وغیرہ لگانی ہوگی وہاں پر اس کا استعمال ہوگا اس کا سائز ہمیں ملی میٹر میں مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے 15 ایم ایم تک ڈائی میں 15 ایم ٹوینٹی 15 ایم ٹوینٹی 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 ایم ایم ڈائی میں اور 80 شیڈول میں ہوتا ہے میل تھریڈڈ ایڈاپٹر براس اس کی میل تھریڈڈ ایڈاپٹر کی تھریڈڈ باہر کی طرف ہوں گی اور یہ دو پائپوں کو جوڑنے کے لیے یا کوئی فٹنگ میں لگانے کے لیے استعمال ہوگا ایک سائٹ پہ اس کو ہم سولوینٹ سے جوڑیں گے اور دوسرے سائٹ پہ تھریڈ سے ہم کوئی بھی فٹنگ اس کو میں لگا دیں گے اس کا سائز میلی میٹر میں ہمیں ملے گا 15 50 ایم ڈائی میں 15 ایم ٹوینٹی 15 ایم ٹوینٹی فائف 15 ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی ٹوینٹی فائف ایم ڈائی میں شیڈول اس کا 80 ہوگا فیمیل تھریڈ ایڈ 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 چوڑیاں اندر کی طرف ہوگی براس کی ہوگی اور یہ ون سائٹ جو ہوگا سالون سی میٹ کے ذریعے جوڑا جائے گا پائپ کو چپکا جائے گا اور جہاں پر یہ براس تھریڈ ہیں وہاں پر یہ تھریڈ کے ذریعے فیڈ یا پائپ جوڑا جائے گا اس کا سائز میلی میٹر میں ہوگا 15 into 20 15 into 25 20 into 25 میلی میٹر ڈائے میں اور 50 ایم تک شیڈ اس کا 80 ہوگا بال بال پانی کو روکنے کے لئے اور جاری کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جرنل پرپس کے لئے ہوتا ہے یہ اس کا سائز مارکیٹ میں دستیاب ہے 15 ایم ڈائے میں 50 15 شیڈ 40 میں 15 to 50 میں ملے گا شیڈ 80 میں ہمیں 15 to 50 میں ملے گا circuit testing plug N یہ دو خصیم کے circuit testing plug آتے ہیں ایک یہ ہمارے سامنے پچرز ہے یہ استعمال ہوتا ہے جب ہم installation کر رہے ہوتے ہیں piping کی تو اس وقت fitting نہیں لگتی پلاسٹر نہیں ہوا ہوتا ٹائلز نہیں لگی ہوتی تو جہاں جہاں female adopter لگی ہوتے T لگی ہوتی ہے brass thread it کی اور ہمیں وہاں پر fitting لگانی ہوتی ہے tap وغیرہ لگانے ہوتے تو اس وقت ہم یہ circuit testing plug لگا دیتے ہیں کہ و thread it خراب نہ ہو اس کے اندر مٹی یا cement نہ جائے اس time لگا دیتے اور دوسرا اس ہوتے ہیں اور ہمیں pressure دے کے hydro test کے ذریعے leak test کیا جاتا ہے اور pipeline کو check کر لیا جاتا ہے اس کے بعد ہم fitting لگاتے ہیں یہ ہمیں ملے گا 15 mm میں آدھے inch میں یا 15 mm ڈائے میں یہ بھی circuit دوسرا circuit testing plug ہے وہ تھوڑا length میں زیادہ تھا اور بیچ میں اس کے cut دے دیا گیا اس کو driver سے بھی بہت سانی کھل جاتا ہے یہ بھی ہمیں آدھے inch میں اور 15 mm ڈائے میں مل جاتا ہے اس کا بھی وہی purpose ہے سیم ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینک اور شکریہ سکرائب